تو اللہ عزتہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سے بات چیت کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس ماحول میں کرنی ہے کن شرائط پہ کرنی ہے اور پاکستان کا مفاد کیا ہے پھر تیسری بات جو اہم ہے وہ پھر ٹیرر پر آگئے کہ ٹیرر ختم ہونا چاہیے وہی ان کا سٹائل ہے جی ان بیسی کیا کہتے ہیں آپ یہ خط جو اس وقت ہمارے پاس آیا ہے بھارتی وزیراعظم مندرمودی نے یوم پاکستان کے موقع پہ ہمارے پرائم نیسٹر کو خط لکھا ہے پڑوسی ملکی طرف سے بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے یہ بڑی اہم پیشرفت ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خوشگوار تعلقات کے لیے اعتماد پر مبنی اور دہشتگردی اور دشمنی سے پاک فضا اور محول ہمیں چاہیے ہوگا اس کی ضرورت ہے یہ پیشرفت وزیراعظم عمران خان کو یہ لکھا گیا خط خصوصی طور پر ان کے بیان کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اب بھارت کو پہل کرنی ہوگی اس بار ان کو پہلا سٹیپ لینا ہوگا کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس سٹیپ سے دونوں ممالک کے بیچ تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی جی این بیسی جی تعلقات تو ہمارے اوپر نیچے ہوتے رہتے جتی ہماری عمر ہے جتی ہم نے دیکھا ہے کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں کبھی ہم آپس میں گرے ملتے ہیں کبھی ہم ایک دوسرے کو خنجر گوپرہ ہوتے ہیں کبھی ہماری انڈیا کے کرکٹ ٹیم پاکستان آتی ہے تو ہم اپنے ہارنے پر جشن مناتے ہیں ان کے جیتنے پر ہم تعلیہ مجاتے ہیں ان کے جنڈے اپنے گانوں پر لگواتے ہیں اور کبھی کبھی ہم قربان ہو جاتے ہیں وہ کبھی قربان نہیں ہوئے ہمارے لئے ہیں انہوں نے کبھی وہ قربانی نہیں دی میں کئی بار ہندوستان گیا ہوں میں بائی روڈ کشمیر بھی گیا ہوں سریدنگر بھی گیا ہوں پنجاب سے ہوتے ہوئے جمعوں سے ہوتے ہوئے میں سریدنگر تک بگیا ہوں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کتاب بھی میری اشار لانے والی اس بارے میں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو خط ہے اس کے مندرجات پر مجھے سکت اطراز ہے اس میں صرف پیپل آف پاکستان کی بات کی گئی ہے جو رسمی خط ہوتے ہیں جو ڈپلیمیسی کے جاننے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ خط شارٹ آف اینی انویٹیشن ہے اس میں کہا گیا ہے پاکستان کے عوام سے تعلقات اور جو حسینہ واجد کا خط ہے یا جو اور لوگ کے خطوط ہیں وہ آپ پڑھیں کہ میں میری حکومت اور ہمارے عوام پاکستان پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کو اس پر مبارک بات دیتے ہیں تو موڈی صاحب تو حکومت اور پاکستان دونوں کو مینسی کر گئے پھر تیسری بات جو اہم ہے وہ پھر ٹیرر پر آگئے کہ ٹیرر ختم ہونا چاہیے وہی ان کا سٹائل ہے جو پہلے تھا نہیں بدلا فرق یہ ہے کہ آپ کسے خط آیا ہے کہتے ہیں نا کہ وہ سندے سے آئے ہیں تو سندے سے آگیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ جالی انا توڑی ہے کہ میں نہ خط لکھوں گا نہ جواب دوں گا نہ فون اٹھاؤں گا نہ بات کروں گا اب کیا ہوا ہے کیسا ہوا ہے ڈی جی ایم اس کی آپ نے بھول گئی یہ بات کہ آغاز ہوا تھا آرمی چیف کے بیان سے کہ ہمیں بازی کو تفرق کر دینا چاہیے دور بردی صاحب مندرجات پہ اعتراض ہے نبی سی کہتے ہیں لیکن ابھی اس خط میں جو خوش آئین بات ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا کوئی سٹیپ فارورڈ ہو سکتا ہے اس کو لے کر دیکھیں مجدی جی کا خط آیا ہے اس پر فورن آفیس کو رسپانڈ کرنا چاہیے تھا اور مجھے سخت اعتراض ہے جو فواد چودری صاحب اور شیری مزاری نے اس کو پر کومنٹ کیا ہے ہر آدمی کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اور دو ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں یہ خارجہ پالیسی پر ہیں ہم نے کب پاکستان نے کب بھارت سے بات کرنی ہے اور ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور بھارت نے کب پاکستان سے بات کرنی ہے اور بھارت کو کیا سوٹ کرتا ہے تو لعظہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سے بات چیت کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس ماحول میں کرنی ہے کن شرائط پر کرنی ہے اور پاکستان کا مفاد کیا ہے یہ تیہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور خارجہ ہماری وزارت خارجہ بہترین فورم ہے اور ہم سب کو ان حساس معاملات پر اپنی جو ہے نا حردہ سرائی اور اپنا جو مدی کا یار ہے ہم ایک کہہ دے گا مدی سے یاری کر لی ہے دوسرا کہہ دے گا پاکستان کا مفاد ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہیے شروع ہوگی ہے ملکوں کے درمیان تعلقات کو نازک صورتحالی دیکھیں میں اس تمام صورتحال کو دو تناظر میں دیکھتی ہوں اور دنیا میں کوئی چیز بھی بلیک این وائٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت زیادہ گری ایریا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور یہی طریقہ اس والے جو لیٹر کے اندر ہے یہ ہمیں اپنا آنا چاہیے بکہ پاکستان سرٹنلی اپنے دوست تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن اپنا ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم پاکستان کو اٹھا کے جو ہے امریکہ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں یا ہمیں یہ والا نیبر اچھا نہیں لگ رہا ہم اس کو جو ہے چین کے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں روس اور چین کے بیچ کی جگہ پر پاکستان جہاں جیوگرافکلی موجود ہے وہ وہی موجود ہے اور ہم لوگوں کو اس بات کا جو اندازہ ہے وہ بڑے عرصے سے ہو چکا ہے کہ ہم اپنے نیبر ہوت کے ساتھ اچھے روابط کے ساتھ رہیں گے تب ہی پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے خواہ وہ افغانستان ہو خواہ وہ انڈیا ہو خواہ وہ ایران ہو خواہ وہ چائنہ ہو لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے جو ایک سیلف ریسپیکٹ اور سوورینٹی ہے اس کے اوپر کہیں بھی آن چاہنے دیں گے ان بی سی نے بھی اس خط کے اندر ایک لفظ کی طرف اشارہ کیا کہ نریندر مودی یا بھارت یا بھارت کی نریندر مودی کی حکومت پیپل آف پاکستان سے اچھا کانٹیکٹ چاہتی ہے یہاں ایک چیز بڑی کلیر ہونی چاہیے پیپل آف پاکستان یعنی میں اور آپ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ آف پاکستان انکلوڈنگ نی آرم فورسز آف پاکستان ہم سب ایک ہیں اس کے اندر سے کسی ایک جزب کو نکال کہ آپ اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کریں اور باقی جزب کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش نہ کریں اور وہاں جو ہے وہ ماملات کو گربر کی طرف لے کر جاتے رہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا سو دو پیپل آف انڈیا اور پرائی منسٹر آف انڈیا نیڈز ٹو ریالائز کہ صرف پیپل آف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان از ای سٹیٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہوں گے ادر وائز پھر جو ماملات ہیں وہ کشیدگی کی طرف ہی رہیں گے تیکھیں بہت سے لوگ کے لیے یہ ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوگی جو بھی پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہا ہے لیکن میرے لیے کوئی حیران کن نہیں ہے اس حوالے سے دو خبریں لاسٹ یور اکٹوبر میں میں نے کہا تھا کہ جو پیغامات ایکسپریس ٹریبیون میں کی ہوئی ہے کہ پیغامات پاکستان کو آ رہے تھے کہ بھارت انگیج کرنا چاہتا ہے پھر ستائیس فربری کو یہ واضح طور پر دونوں ملکوں کے درمیان میں نے ایک خبر کی کہ جس میں تیپ آ گیا تھا کہ دونوں ممالکہ بیک دوسرے کے خلاف الزام تراشی نہیں کریں گے اور وزریعظم ہمارے عمران خان صاحب اب مودی صاحب کو فاشست نہیں کہیں گے ہٹلر نہیں کہیں گے اور اگر آپ ریکارڈ پہ جا کر دیکھیں تو سترہ جنوری کو لاسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کا کوئی پرسنل اٹیک کیا اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی یہ ہو کیوں رہا ہے ظاہر ہے کہ کچھ برگیڈر صاحب نے وجوہات بیان کی کہ شاید انڈیا آئیسولیٹ ہو گیا ان کی بھی کچھ سٹیٹیجک ریزنز ہیں لیکن ہم نے بھی بہت ساری کنسیشنز دیئی ہیں میرے خیال میں جو آرمی چیپ کی سٹیٹمنٹ ہے وزریعظم عمران خان کی اسلامباد سیکیورٹی ڈائیلوگ پہ ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تو کنڈیوسیو انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی فورن آفیس کی بریفنگ میں بکبر کرتا ہوں کہ ہم پانچ اگست دو ہزار انیس کی سچویشن پر واپس چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کامپرمائز کر رہے ہیں ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے مہدی جی نے پاکستان کے لئے ایک چٹھی لکھے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اچھے سمند چاہتے ہیں کتنے پریشر میں ہے اور اب جا کے بھارت کی بات ماننے کو تیار ہے اور اس لئے انڈیا نے بھی گلوبل کومنیٹی کو دکھانے کے لئے پاکستان کے طرف ہاتھ بڑھائے کہ ہم بھی شانتی چاہتے ہیں مگر اس کے لئے پہلے یہ ہے کہ آپ آتنگ بات بند کریے اس کے بعد آپ سے بات کری جائے گی کیونکہ بینہ آتنگ بات بند کیے اس طریقے کا محول پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ ہمارے لوگ کا کھون بھائے اور آپ کے لئے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں اب پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب دھیرے دھیرے دیکھو ان کے دماغ میں بات بیٹھتی ہے نہیں اور یہ اپنی ساری جو پیچھلی گلتیاں ہیں انہیں چھوڑ کے اب آگے کی طرف بڑھیں جس سے اپنے دیش کا بھی ورکاس ہو اور پورے ریجن کا بھی ورنہ اسی رہا پہ چلتے رہے تو وہ سمجھ دور نہیں جب ان کا ملک چار ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ بات آپ ان کے جنرلوں کو دھیرے دھیرے آنے بھی لیت سمجھ اسی کا قارن ہے دونوں دیشوں کے بیچ بات چی چالو ہو رہی ہے دھنیواد